دیکھئے بھئے آگے سبق بھئے گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ کچھ وہ جگہیں ذکر کر رہے تھے جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور اسی طرح کچھ وہ جگہیں ذکر کر رہے تھے جہاں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے تو پہلے انہوں نے وہ جگہیں ذکر کی جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور بتلایا کہ وہ چار جگہیں ہیں بھئی سب سے پہلی وہ جگہ ہے جہاں پر اعراب لفظی بھی منتفی ہو اور قرینہ بھی منتفی ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب دوسری جگہ جہاں فاعل ضمیر متصل ہو تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ مفعول جو ہے وہ فیل پر مقدم نہیں ہونا چاہیے اور تیسی جگہ جہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے کہ جب مفعول اللہ کے بعد واقع ہو لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ فاعل اور مفعول دونوں کے درمیان ہونا چاہیے اور چوتھی جگہ جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے کہ جب مفعول معنی اللہ کے بعد یعنی انما کے بعد آئے یعنی سب سے آخر میں آئے تو اس صورت میں اس کو مؤخر کرنا واجب ہے ورنہ حصر الٹ جائے گا پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ ہم نے فاعل کی تقدیم و تاخیر دونوں صورتوں میں یہ قید بڑھائی تھی کہ اللہ جو ہے فاعل اور مفعول کے درمیان آنا چاہیے وجہ یہ کہ اگر وہ جو مثلا پہلی مثال میں ہے ما زاربا زیدن اللہ عمرن اگر آپ اس عمرن کو اللہ سمیت اٹھا کر زید پر مقدم کر دیں یعنی زید کو سب سے آخر میں لے جائیں تو اس صورت میں میں نے ایک تو بتلایا تھا کہ جمہور نحوی علماء کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے بعد جو واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستثنہ تو مستثنہ کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے اور اللہ کا ماقبل اس میں عمل کر رہا ہے یہ جائز نہیں ہے ہاں چند ایک صورتوں میں جائز ہے کہ وہ جو مستثنہ کے بعد ہے وہ مستثنہ منہو ہو یعنی اس کو مؤخر کر دیا ہے یا یہ جو مستثنہ ہے اسی کی صفت آگیا رہی ہو وغیرہ چند ایک صورتوں میں اللہ کا ماقبل جو ہے مستثنہ کے بعد بھی عمل کرتا ہے لیکن عام احوال میں یہ جائز نہیں کہ اللہ کا ماقبل مستثنہ کے بعد جا کر عمل کرے لیکن بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو جنہوں نے جائز بھی قرار دیا ہے اس صورت میں بھی یہاں پر خرابی لازم آتی ہے کیونکہ یہاں دو معنی بنتے ہیں ایک معنی ہے ظاہر اور ایک معنی ہے غیرِ ظاہر وئی ظاہر مثلا دیکھو پہلا جملہ کیا تھا ما زاربا زیدن الا عمرن تو اس کے اندر دیکھو ظاربیت زید عمر میں بند ہے اب اگر اس زید کو سب سے آخر میں لے جائیں کہ ما زاربا الا عمرن زیدن تو اس صورت میں بھی ظاربیت زید ہی عمر میں بند ہوگی تو وہ جو حصر مطلوب تھا جو متقلم بیان کرنا چاہتا ہے اس کے اندر تو کوئی تبدیلی اور خرابی نہیں آئی لیکن ایک خرابی آگئی اور وہ تھا قصر السفت قبل تمامیہا کہ صفت کی تخصیص کر دی گئی اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی کیونکہ کلام کیا بن گیا ما زاربا الا عمرن زیدن تو اس میں دیکھو ظاربیت زید کو بند کیا جا رہا ہے عمر میں اور اور زید تو سب سے آخر میں ہے اور اللہ سے ما قبل صرف زرب کا ذکر ہے تو زاربیت تو ما قبل میں ہے زاربیت زید تو پوری اللہ سے ما قبل نہیں تو یہ قصر السفت قبلہ تمامیہا کی خرابی لازم آتی ہے اور اگر دوسرا معنیہ لے لیا جائے جو غیر ظاہر ہے کہ اس صورت نے اللہ کے ما بعد جو دونوں ہیں دونوں میں حصر اور قصر اور تخصیص کو مان لیا جائے یعنی معنیہ یعنی صرف عمر کی پٹائی ہوئی ہے اور صرف زید نے پٹائی کی ہے یعنی دونوں کو مستثنہ بنا دیا جائے تو اگرچہ یہ جائز نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک عقلی احتمال بنتا ہے تو بھی یہ وہ جو حصر مطلوب تھا اس کے خلاف ہو گیا کیونکہ حصر تو ایک جانب ہو گئی اور مضروبیت عمر زید میں بند ہو گئی تو اس صورت میں وہ حصر مطلوب تھا اس کے خلاف لازم آیا آپ تو صرف زاربیت کو بند کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں تو مضروبیت بھی بند ہو گئی بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد پھر صاحب کافیہ نے کچھ وہ جگہیں ذکر کی جہاں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے اور وہ چار جگہیں ہیں پہلی جگہ جہاں فاعل کے ساتھ مفعول کی زمیر متصل ہو تو غلام فاعل ہے اور اس کے ساتھ مفعول کی زمیر جڑی ہوئی ہے تو اس صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا لازم ہے اور مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ازمار قبل ذکر لفظن بھی لازم آئے گا اور رتبتن بھی لازم آئے گا جو جائز نہیں مثلا آپ غلام ہو زیدن تو غلام ہو کی حاضر امیر کس کو راج ہے زید کو اور وہ لفظوں میں بھی مؤخر اور غلام ہو خود کیا ہے فاعل ہے تو یہ ازمار قبل ذکر لفظن اور رتبتن لازم آتا ہے اس لئے اس صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے دوسری صورت کہ جب فاعل اللہ کے بعد آئے تو بھی مؤخر کرنا واجب ہے ورنہ حصر مطلوب الٹ جائے گا اور چوتھی جگہ اور فاعل غیر متصل ہو جیسے زاراباکہ زیدن اب زاراباکہ یہ کاف ضمیر مفہول کی ہے یہ فیل کے ساتھ متصل ہے اور زیدن یہ غیر متصل ہے تو اس صورت میں بھی فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے ورنہ اگر آپ فاعل کو مقدم کریں گے تو پھر زاراباکہ اس کے اندر جو کاف ہے یہ متصل نہ رہے گی اس کو زید کے بعد لے جانا پڑے گا تو یہ تو منفصل بن جائے گی اور ہم نے تو کیا کہا تھا کہ مفہول کیا ہونا چاہیے زمیر متصل ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو صاحب کافیہ نے بتایا چوتھی جگہ وہ ہے جہاں مفہول زمیر متصل تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے زارہ بتوکہ تو زارہ بتوکہ میں یہ تاز امیر فاعل کی ہے اور کاف زمیر مفعول کی ہے اور دونوں متصل ہیں تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئی آگے آج کا سبق کہتے ہیں وقد یحظف الفعل الرافع للفاعل لقیام قرین دالت على تعین المحزوف جوازا اے حزفا جائزا جی پہلے صرف متن متن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وقد یحظف الفعل لقیام قرین جوازا فی مثل زید لمن قال من قام بھئی اب یہاں سے صاحب کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ کبھی کبار فیل کو حضف کر لیا جاتا ہے بھئی ایک ہے فیل ایک ہے فاعل تو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں ایک صورت کیا کہ صرف فیل کو حضف کیا جائے اور فاعل کو ذکر کیا جائے دوسری صورت یہ ہے فاعل کو حضف کیا جائے اور فیل کو ذکر کیا جائے اور تیسری صورت یہ ہے کہ فیل اور فاعل دونوں کو حضف کر لیا جائے بات سمجھ میں آگئے تو یاد رکھنا یاد رکھنا فیل کو حضف کرنا اور فاعل کو باقی رکھنا یہ جائز ہے اور اس کا برعکس یعنی آپ فیل کو باقی رکھیں اور فاعل کو حضف کر دیں یہ جائز نہیں اور اسی طرح دونوں کو حضف کرنا اکٹھا یہ بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے پہلی صورت ذکر کر رہے کہ جب فیل کو حضف کیا جاتا ہے اب یاد رکھنا یہ جو فیل کو حضف کرتے ہیں اور فاعل کو باقی رکھتے ہیں یہ دو قسم پر ہے کبھی یہ حضف جوازن ہوگا اور کبھی یہ حضف وجوبن ہوگا کس کو حضف کرنا ہے فیل کو اور کس کو باقی رکھنا ہے فائل کو تو یہ فیل کو حضف کرنا یہ دو قسم پر ہے کبھی فیل کو حضف کرنا جائز ہوتا ہے آپ چاہے حضف کریں چاہے حضف نہ کریں اور کبھی فیل کو حضف کرنا واجب ہوتا ہے یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا کہ حضف جہاں بھی ہو چاہے حضف وجوبن ہو اور چاہے حضف جوازن ہو دونوں صورتوں میں قرینہ ضرور چاہیے دونوں میں کوئی ایسی چیز وہاں ہونی چاہیے جو سننے والے کو بتلا دے کہ یہاں پر یہ والا فیل حضف ہے اگر قرینہ ہی موجود نہیں ہوگا تو اس کو کلام سمجھ میں نہیں آئے گا کیا معنی ہے کیا کہنا چاہتا ہے کہنے والا تو جہاں بھی کوئی حضف کیا جاتا ہے اس کے لئے کوئی قرینہ ضروری ہے کوئی ایسی چیز ہو جو سننے والے کو بتلا دے کہ یہاں پر یہ والا فیل محضوف ہے بات سمجھ میں آگئی تو حضف چاہے وجوبن ہو چاہے جوازن دونوں جگہ قرینے کا ہونا ضروری پھر ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا حضف وجوبن وہاں ہوگا جہاں قرینہ بھی ہو اور نیز جس کو آپ نے حضف کر دیا ہے کسی دوسری چیز کو اس کا قائم مقام بنا دیں کیا بنا دیں جب ایک دوسری چیز کو آپ نے محضوف کا قائم مقام بنا دیا ہے تو اب جس کو حضف کیا ہے اس کا حضف واجب ہو گیا کیونکہ آپ نے دوسری چیز کو کیا کر دیا اس کا قائم مقام اور اس کا نائب بنا دیا ہے بات سمجھ میں آئی فرق سمجھ میں آیا کہ حضف دو قسم پر ہے کبھی وجوبن کبھی جوازن دونوں میں کیا چاہیے قرینہ چاہیے کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جو سننے والے کو بتلائے کہ یہاں کونسا فعل حضف ہوا ہے یا کونسا لفظ حضف ہوا ہے پھر حضف جوازن اور وجوبن میں کیا فرق ہے حضف وجوبن کہاں ہوگا کہ جس چیز کو آپ نے حضف کیا ہے اس کا کوئی قائم مقام لے آئے کیا لے آئے جب قائم مقام لے آئے آپ اس کا نائب لے آئے تو اصل کو آپ نہیں لے سکتے کیونکہ اصل اور نائب میں سے ایک وقت میں ایک چیز آیا کرتی ہے یا اصل ہو تو پھر نائب نہیں ہوتا اور نائب ہو تو اصل نہیں ہوتا تو جوازن حضف وہاں ہوگا یعنی جہاں آپ چاہیں حضف کریں یا نہ کریں جہاں قرینہ تو موجود ہے لیکن قائم مقام کوئی نہیں اور کہتے ہیں وقد یحضف الفعل اور کبھی کبھار فعل کو حضف کر لیا جاتا ہے لقیام قرینہ کسی قرینے کے قائم ہوتے وقت یہ لام بمانہ وقت کے ہے عربی زبان میں لام کبھی وقت کے معنی میں آتا ہے وقد یحضف الفعل اور کبھی کبھار فعل کو حضف کر لیا جاتا ہے لقیام قرینہ جس وقت قرینہ قائم ہو اور جوازن اور یہ حضف کرنا جوازن ہوتا ہے جیسی مثالوں کے اندر من کھڑا اس شخص کو جس نے کہا تھا من کھڑا ہے صورت یہ بھئی ایک شخص نے آپ کے ایک ساتھی نے آپ سے پوچھا من کھڑا کھڑا ہے آپ جواب میں کہتے ہیں زیدن تو دیکھو آپ نے فیل کو حضف کر دیا کہنا کیا چاہیے تھا قام زیدن اس نے سوال کیا کیا ہے من قام کون کھڑا ہوا تو آپ نے کیا کہا آپ نے زیدن کہا آپ نے قام کو کیا کر لیا حضف کر لیا کیونکہ قرینہ موجود ہے قرینہ کیا وہ جو اس نے سوال کیا سوال کے اندر اس نے قام پوچھا ہے اس نے کیا سوال کیا من قام کیا کہا من قام تو اس نے سوال ہی قیام کے بارے میں کیا ہے تو جواب میں قیام کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ چاہیں تو ذکر بھی کر دیں اس نے کیا سوال کیا من قام تو آپ جواب میں صرف زیدن بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے جواب میں زیدن کہا تو اصل کیا ہے قام زیدن تو قام فیل اور زیدن اس کا فائل آپ نے فیل کو حضف کر دیا کیونکہ سوال جو ہے قرینہ موجود ہے اور زیدن فائل کو باقی رکھا یا آپ چاہیں تو ذکر بھی کر دیں فیل کو اس نے کیا کہا من قام آپ جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں قام زیدن فیل اور فائل دونوں کو ذکر کر دیں تو یہاں آپ کا جواب میں صرف زیدن کہنا جائز ہے کہ یعنی فیل کو حضف کر دیں اور فائل کو باقی رکھیں یہ جائز ہے واجب نہیں لہذا آپ زیدن بھی جواب میں کہہ سکتے ہیں اور قام زیدن بھی کہہ سکتے ہیں تو کہتے ہیں فی مثل زیدن زیدن جیسی مثالوں میں لی من قال زید کا لفظ لی من قال اس حال میں کہ یہ کہا گیا اس شخص کو جس نے یہ کہا تھا کیا کہا تھا من قام جس شخص نے من قام کہا تھا اس کو جواب میں کیا کہا جائے زیدن تو یہاں دیکھو فیل کو حضف کر لیا گیا اور یہ حضف جائز ہے دیکھئے بھئی اب کتاب پر شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وقد یحضف الفعل اور کبھی کبھار فیل کو حضف کر لیا جاتا ہے وہ فیل جو رفع دینے والا ہے فاعل کو بھئی مطن میں آیا دیکھئے مطن کی عبارت وقد یحضف الفعل لیکن شارح جامی نے آگے کیا لفظ نکالا وہ فیل جو فاعل کو رفع دینے والا ہے بھئی شارح جامی یہ لفظ کیوں لے کر آئے کیا بت رکھو در اصل یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ بحث چل رہی ہے فاعل کی فاعل کی تعریف کی پھر بتلایا کہ فاعل کے اندر مناسب یہ ہے کہ فیل کے بعد کس کو آنا چاہیے فاعل کو پھر بتلایا کچھ جگہیں ہیں جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب اور کچھ جگہیں وہ جہاں فاعل کو مؤخر کرنا واجب تو بحث چل رہی ہے فاعل کی اور صاحب کافیہ ایک دم فیل کی بحث انہوں نے شروع کر دی فاعل کو چھوڑ دیا اور کیا کہا وقد یحظف الفعل اور کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے فیل کو حظف کر لیا جاتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے کہ اے صاحب کافیہ آپ تو بحث کر رہے تھے فاعل کی یہ فیل کی بحث آپ نے درمیان میں کیوں شروع کر دی تو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں صاحب جامی کہ بھئی یہ بحث بھی فاعل ہی سے متعلق ہے کیونکہ بات اس فیل کی آگے ذکر کر رہے ہیں جو فاعل کو رفع دے رہا ہے جو فاعل کو وہ فیل جو فاعل کو رفع دے رہا ہے تو اس فیل کو حضف کرنا کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی واجب تو یہ بھی فاعل ہی کی بحث چل رہی ہے تو کہتے ہیں وَقَد يُحضَفُ الفِعْل الرَّافِعُ لِلْفَاعِلِ اور کبھی کبھار حضف کر ریا جاتا ہے اس فیل کو الرَّافِعُ لِلْفَاعِل جو فاعل کو رفع دینے والا ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوں مطلق فیل کی بات نہیں چل رہی بلکہ اس فیل کی جو کیا کر رہا ہے فاعل کو رفع دے رہا ہے تو یہ دراصل فاعل ہی کی بحث چل رہی ہے یعنی فاعل کو رفع دینے والے فیل کو حضف کرنا بھی جائز ہوتا ہے اور نیز یاد رکھنا فیل کو حضف کیا جاتا ہے حالانکہ فاعل جیسے فیل کے لیے آتا ہے اسی طرح شبہ فیل کے لیے بھی آتا ہے تو فیل چونکہ اصل ہے لہذا فیل کو ذکر کر دیا اسی سے بات سمجھ میں آگئی کہ شبہ فیل کے اندر بھی ایسا ہے یعنی وہاں بھی کبھی کبھار شبہ فیل کو حضف کر لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وقد یحضف الفعل الرافع للفاعل اور کبھی کبھار حضف کر لیا جاتا ہے جس وقت قرینہ قائم ہو یعنی موجود ہو کونسا قرینہ ادھر دیکھئے کونسا قرینہ جو ہمیں کیا بتلائے کہ کونسا لفظ محضوف ہے یہی بیان کر رہے ہیں لقیام قرینہ دالت على تعین المحضوف وہ قرینہ قائم ہوتے وقت جو دلالت کرنے والا ہے على تعین المحضوف اس محضوف کی تعین پر کوئی قرینہ ہو جو متعین کر رہا ہو ہمیں بتلا رہا ہو کہ یہ والا لفظ یہاں محضوف ہے مثلا دیکھو آپ کے ساتھی نے آپ سے پوچھا من قام آپ نے جواب میں کیا کہا زید تو آپ نے قام فعل کو حضف کر دیا اور قرینہ موجود ہے کیونکہ اس نے سوال میں من قام قام کو ذکر کیا تھا تو لہٰذا یہ قرینہ بتلا دے گا سننے والے کو آپ نے صرف زید کہا لیکن سننے والے سمجھ گئے کیا کہ قام زید ہے تو یہ قرینہ کوئی بھی ایسی چیز جو بتلا دے کہ یہاں کیا چیز محضوف ہے تو کہتے ہیں لِقیام قرین دالت على تعین المحضوف کی تعین پر جوازن ایحظفن جائزن جوازن منصوب آیا بھئی صاحب جامی آگے ایحظفن جائزن کے در یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے یہ مفعول مطلق ہے بے اعتبار محصوف کے یعنی یہ خود تو مفعول مطلق نہیں اس کا محصوف مفعول مطلق ہے اور وہ کیا ہے حضفن اور پیچھے یحظف فیل آیا تھا تو اسی سے حضفن کیا بن گیا مفعول مطلق اور یہ جوازن اس کی صفت ہے جوازن سے پہلے حضفن مفعول مطلق نکال لیا تو عبارت کیا بن گئی وَقَدْ يُحظف الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حضفن جوازن تو حضفن ہے موصوف اور جوازن ہے اس کی صفت تو دیکھو جوازن یہ مصطر ہے اور مصطر تو صفت نہیں بن سکتا بھئی مصطر تو صفت نہیں بن سکتا بھئی بھئی یاد رکھو حضفن یہ بھی مصطر اور جوازن یہ بھی مصطر تو آپ کہیں گے حضفن بھی صفت مصطر ہے نا اور مصطر صفت ہوتی ہے مصطر کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں تو مصطر صفت ہوتی ہے تو حضفن جوازن حضفن بھی مصطر جوازن بھی مصطر تو حضفن موصوف جو ہے وہ بھی صفت اور آگے جوازن بھی صفت تو یہ تو موصوف صفت بننے چاہیے بھئی کیونکہ دونوں مصطر ہیں تو یاد رکھو کہ مصطر صفت ہے لیکن جب یہ مقام موضوع میں آجائے یعنی حکم میں ہوتا ہے کس کے ذات کے حکم میں ہوتا ہے تو گویا حضفن جوازن یہ موصوف حضفن یہ تو ذات ہے اور جوازن صفت ہے اور یہ صفت نہیں بن سکتی کیونکہ جوازن مصطر ہے صفت ہے تو لہٰذا پھر اس جوازن آپ نے پڑھا ہے کہ مصطر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں تو یہاں جوازن جائزن کے معنی میں ہوا اب یہ صفت بن جائے گا حضفن جائزن ایسا حضف جو جائز ہے بھئی دیکھو اب معنی ٹھیک بن گیا تو آپ کیا کہیں گے جوازن یہ کیا ہے مفعول مطلق ہے بہ اعتبار موصوف محضوف کے بھئی زیدن زیدن جیسی مثالوں میں بھئی زیدن مزاف اور زیدن مجرور ہونا چاہیے لیکن میں اس پر رفع پڑ رہا ہوں کیا وجہ ہے یہ اعراب حکائی ہے کیونکہ یہ زیدن جواب میں آیا کس کے جواب میں من قامہ کے جواب میں آیا تو وہاں یہ فاعل بن رہا مرفو تھا تو لہذا یہاں پر بھی وہی اعراب پڑ دیا گیا کہتے ہیں فی مثل زیدن زیدن جیسی مثالوں میں ای فی ما کانا جوابا لسؤال محقق یعنی اس صورت میں جبکہ یہ زیدن جیسا لفظ جواب ہو لسؤال محقق کس کا جواب ہو سوال محقق یاد رکھو یہ جو سوال ہے نا سوال آگے سوال مقدر کا بھی ذکر آئے گا ایک سوال محقق ہوتا ہے ایک سوال مقدر ہوتا ہے سوال محقق وہ ہے جو عبارت میں باقاعدہ سوال موجود ہو یہاں پر بھی دیکھو اس شخص نے آپ سے کیا پوچھا من قام دیکھو یہ سوال باقاعدہ عبارت میں موجود ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں سوال محقق اور ایک سوال مقدر ہوتا ہے جو لفظوں میں تو موجود نہیں ہوتا لیکن اس کو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہاں سوال موجود ہے مقدر جس کو فرض کر لیا جائے تو سوال مقدر کسے کہتے ہیں وہ سوال جس کو فرض کر لیا جائے تو کہتے ہیں ای فی ما کانا جوابا لسوال محقق اس صورت میں جب کی یہ لفظ جو ہے یہ جواب ہو سوال محقق سوال محقق وہ سوال جو باقاعدہ عبارت میں ذکر ہو لمن قال اس حال میں کہ یہ کہا گیا لمن قال اس شخص کو جس نے یہ کہا تھا جس نے کیا کہا تھا من قام بات سمجھ میں آج سائل عم یقوم بھی القیام سائل اس حال میں کہ وہ شخص پوچھنے والا ہے عم اس شخص کے بارے میں یقوم بھی القیام جس کے ساتھ قیام قائم ہے بھئی دیکھ ایک شخص نے کیا پوچھا من قام کیا پوچھا من قام کون کھڑا ہے معلوم ہوا اس کو اتنا علم ہے کہ قیام کا فیل ہے قیام کے فیل کا اس کو پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ قیام کس کی صفت ہے کون قائم ہے بھئی دیکھو نا آپ کسی سے پوچھتے من ضربہ کس نے پٹائی کی یہ سوال آپ تب ہی کریں گے جب آپ کو اتنا پتا ہو کہ ضرب واقع ہوئی ہے لیکن کس نے لگائی ہے یہ آپ کو پتا نہ ہو تو اسی طرح من قام کون کھڑا ہوا یہ سوال وہی شخص پوچھے گا جس کو یہ پتا ہے کہ قیام کا فیل واقع ہوا ہے لیکن کس کے ساتھ قیام قائم ہے یہ اس کو پتا نہیں قیام کس کی صفت ہے یہ اس کو پتا نہیں تو کہتے ہیں سائلن عم یقوم بی القیام اس حال میں کہ وہ شخص پوچھنے والا ہے عم اس شخص کے بارے میں یقوم بی القیام جس کے ساتھ قیام قائم ہے یعنی قیام جس کی صفت ہے یعنی اتنا تو اس کو پتا ہے کہ قیام والا فیل ہوا ہے لیکن یہ کس نے کیا ہے یہ اس کو پتا نہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ جواب میں یوں کہیں زیدن بحض فی قام قام کو حضف کرتے ہوئے قام زیدن یعنی اصل کلام کیا ہے قام زیدن لیکن آپ نے قام کو حضف کیا اور صرف زیدن کہا وَيَجُوزُ اور یہ بھی جائز ہے انت قول کہ آپ یوں کہیں قام زیدن بذکری کہ آپ جواب میں قام زیدن کہیں بذکری بذکری الفعل اس فعل کو بقاعدہ ذکر کر دیں عبارت میں بھئی دیکھ یہ ادھر ایک شخص نے سوال زیدن زیدن اب یہ زیدن کیا ہے فعل ہے کیا ہے فعل ہے اور اس کے لئے فعل محضوف ہے تو اصل کلام کیا ہے قام زیدن قام فعل زیدن اس کا فعل کہتے ہیں بھئی آپ نے زیدن کے لئے فعل نکالا اس سے پہلے آپ زیدن کو مبتدا بناتے اور اس کے بعد قام کو نکالتے ابھی آپ نے کیا کیا قام کو زید سے پہلے نکالا قام فعل اور زیدن کو اس کے لئے کیا بنا دیا فعل آپ قام کو زید کے بعد نکالتے تو اس صورت میں زید مبتدا بن جاتا اور قام خبر بن جاتی تو کہتے ہیں بھئی کہ یاد رکھو حضف کے اندر جتنی تقلیل ہو اتنی پسندیدہ ہے یعنی کم سے کم اجزاء حضف ہونے چاہیے یہ پسندیدہ ہے کم سے کم لفظ حضف ہونے چاہیے تو جب آپ نے زیدن کو فاعل بنایا قام کے لئے تو محضوف صرف کیا ہے قام فیل صرف فیل حضف ہے یعنی مسند حضف ہے اور محضوف موجود کہ آپ صرف فیل کو محضوف مانیں کہ آپ حضف الجملتی جملے کے حضف کو وَتَقْدِير الفِعْلِ حَضْفَ آحَدِ جُزْ اَيْهَا اور فیل کو مقدر کرنا یہ جملے کے دو جزوں میں سے صرف ایک حضف کو ثابت کرتا ہے وَالتَقْلِيل فِي حَضْفِ اَوْلَى اور حضف کے اندر تقلیل بہتر ہے یعنی جس قدر کہتے ہیں وَقَذَا يُحْزَفُ الفِعْلُ جَوَازًا اور اسی طرح فیل کو جوازن حضف کیا جاتا ہے فِي مَا کَانَ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ اس صورت میں جبکہ وہ جواب ہو سوال مقدر کا پہلے کیا تھا سوال محقق جو عبارت میں سوال موجود تھا اور اسی طرح کبھی کبھی فیل کو جوازن حضف کرتے ہیں اس صورت میں بھی جب وہ جب وہ جواب ہو کس کا سوال مقدر کا جواب ہو یعنی وہ سوال مقدر ہو لفظوں میں مذکور نہ ہو بھئی نَحْو قَوْلِ شَاعِرِ جیسے کہ شاعر کا قول ہے فِي مَرْسِيَتِ يَزِيدَ بَنِ نَحْشَلِن یزید ابنِ نَحْشَل کے مرسیہ میں مرسیہ کہتے ہیں کسی کی وفات پر اظہار غم کے طور پر اشعار کہے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں مرسیہ بھئی مرسیہ اور یزید بَنِ نَحْشَلِن یاد رکھو یہ یزید یہ غیر منصرف ہے ایک اس کے اندر علمیت ہے اور ایک وزن فعل ہے زادہ یزید دیکھا یزید فعل کے وزن پر ہے اور تو یہ غیر منصرف ہے اور فِي مَرْسِيَتِ يَزید مَرْسِيَا مُزَاف اور یزید مُزَافُن اِلَے اور مُزَافِ اِلَے کیا ہوتا ہے مجرور تو یہ یزید مجرور ہے لیکن غیر منصرف کا جر فتحہ کے ساتھ آتا ہے اسی لئے یزید دال پر میں نے فتحہ پڑا اور آگے ایبن کا لفظ آ رہا ہے اور یاد رکھو ایبن کا لفظ ما قبل کے لئے صفت بنتا ہے اور ماباد کے لئے مُزَاف بنتا ہے تو یہ ایبن کا لفظ یزید کی صفت ہے اور یزید یہ منصوب ہے یا مجرور ہے یہ مجرور ہے ہاں اس کا جر آتا ہی فتحہ کے ساتھ ہے تو یہ مجرور ہے جبکہ ایبن کا لفظ وہ تو غیر منصرف نہیں تو اس پر کسرہ آئے گا تو کیسے پڑھیں گے فی مرسیت یزید بنی نحشل تو کہتے ہیں نحو قول شاعری فی مرسیت یزید بنی نحشل جیسے کہ شاعر کا قول ہے یزید ابن نحشل کے مرسیے میں ایک شاعر یزید ابن نحشل کا انتقال ہو گیا اور اس کے غم میں اشعار کہتا ہے تو یزید ابن نحشل کے انتقال پر اظہار غم کے طور پر شاعر کہتا ہے دیکھو بھئی اب پہلے صرف مطن مطن دیکھ لو لیوب کا یزید زارع لقصومت ومختبط مم تطیح الطوائح دیکھا مل گیا مطن لیوب کا یزید زارع لقصومت ومختبط مم تطیح الطوائح بھئی یہ شعر کو اچھی طرح سمجھ لیں لیوب کا یزید شاعر کہتا ہے چاہیے کہ رویا جائے یزید کس پر یزید پر چاہیے کہ یزید پر رویا جائے میں نے بتایا یزید کا انتقال ہو گیا اور اب شاعر اظہار غم کر رہا ہے لیوب کا یزید چاہیے کہ یزید پر رویا جائے تو سوال پیدا ہوا مئی اب کی ہی کون اس کو روئے شاعر نے کیا ذکر کیا لیوب کا یزید چاہیے کہ یزید پر رویا جائے تو سوال پیدا ہوا کون اس کو روئے اب دیکھو یہ سوال لفظوں میں ذکر نہیں لیکن دیکھو جو بھی اس کو پڑے گا اس کے ذہن میں ایک سوال خود بخود آ جائے گا لیوب کا یزید چاہیے کہ یزید کو رویا جائے تو سوال پیدا ہوگا بھئی میں یب کی ہی کون اس کو روئے تو یہاں سوال پیدا ہوا اس لیوب کا یزید اسے اور آگے پھر شاید اس کا جواب دے رہا ہے جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں زارعن ایب کی ہی زارعن زارع کو رونا چاہیے اس پر یاد رکھو زارع کہتے ہیں کمزور اور عاجز شخص کمزور اور عاجز شخص جو کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کو زارع کہتے ہیں تو سوال پیدا ہوا من یب کی ہی کون اس کو روئے تو آگے بتلا دیا زارعن یہ زارعن فاعل ہے اور اس کا فیل محضوف ہے یب کی ہی زارعن کہ اس یزید پر رونا چاہیے زارع کو یعنی عاجز اور کمزور شخص کو توجہ ہے بات کیا چل رہی ہے دیکھو پہلے آیا لیوب کا یزید لیوب کا یزید چاہیے کہ رویا جائی یزید پر سوال پیدا ہوا من یب کی ہی کون اس کو روئے اب یہ جو سوال پیدا ہوا یہ لفظوں میں ذکر ہے نہیں یہ ہے سوال مقدر یہ سوال مقدر ہے جو بھی اس شیر کو پڑے گا فوراں ہی اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا تو یہ پڑھنے سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں یب کی ہی یزید کو کون روئے آگے اس کا شاعر پھر جواب دیتا ہے یب کی یہ زارعن تو زارعن ترکیب میں کیا بن رہے فاعل ہے کیا ہے فاعل تو اس کے فعل یب کی ہی جیسے من قام وہاں سوال محقق تھا جیسے کسی نے پوچھا من قام آپ نے جواب میں کیا کہا زیدن اصل میں کیا کہنا چاہیے قام زیدن تو آپ نے قام کو کیوں حضر کیا کیونکہ اس پر سوال محقق قرینہ موجود ہے اس سے بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ قام کا فعل یہاں محضوف ہے تو یہاں پر بھی قرینہ کیا ہے سوال مقدر ہے میں اب کی سوال پیدا ہوا تو آگے اس سوال مقدر کا جواب دیا اور سوال کے اندر چونکہ یب کی یعنی رونے کا ذکر تھا تو جواب کے اندر اس یب کی کو حضب کر لیا اور زارعن صرف فائل کو کو کون روئے تو آگے جواب دے دیا زارعن ایب کی ہی زارعن کے روزید پر رونا چاہیے زارع یعنی عاجز اور کمزور شخص کو لخصومت یہ نام بمانے عن کے ہے زارعن عن خصومت وہ شخص جو عاجز اور کمزور ہے عن خصومت خصومت کہتے ہیں مقابلہ اور جو مقابلے اور جھگڑے سے عاجز ہے اور کمزور ہے اس کو رونا چاہیے یزید پر کیونکہ یزید کمزوروں کی مدد کیا کرتا تھا یزید کی یہ صفت تھی کہ وہ کمزوروں کی مدد کیا کرتا تھا اور یزید کا تو اب انتقال ہو گیا ہے تو اب وہ شخص جو جھگڑے کیونکہ ان کا مددگار اس دنیا سے چلا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں زارعن لخصومت کی یزید پر رونا چاہیے اس شخص کو جو عاجز اور لاچار ہے لخصومت یعنی جھگڑے سے جھگڑے سے عاجز اور لاچار ہے کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا وَمُخْتَبِتُن یہ مُخْتَبِتُن کا عاطف زارعن پر ہے مُخْتَبِت کہتے ہیں بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا بغیر وسیلے کے مانگنے والا بھئی دیکھئے کسی شخص پر کوئی مسئیبت اور تکلیف آتی ہے اس کا مال تباہ ہو گیا ختم ہو گیا تو وہ اپنے جاننے والوں یا اپنے رشتے داروں کے پاس جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میری مدد کرو اور عموماً مدد بھی اسی کی کی جاتی ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہو یا رشتہ ہو یا دوستی ہو یا جان پہچان ہو اسی کی آپ مدد کریں گے لیکن یزید ایسا شخص تھا جو بغیر تعلق کے سوال کرتے تھے یزید ان کی بھی مدد کیا کرتا تھا تو مختبط کسے کہتے ہیں جو بغیر کسی وسیلے کے یعنی بغیر کسی تعلق کے سوال کرے یعنی مانگے وَمُخْتَبِتُمْ مِمَّا تُطِیحُ تَوَائِحُ مِمَّا یاد رکھو یہ اصل میں ہے مِن مَا یہ جو مِن ہے مِن سببیہ ہے مِن اجلیہ ہے جو سبب بتلانے کے لیے آتا ہے اور یہ مَا مَسْتَرِيَا ہے مَا مَسْتَرِيَا اور تُطِیحُ اَطَاحَ يُطِیحُ اَطَاحَ يُطِیحُ اَطَاحَ يُطِیحُ کا مانا ہوتا ہے ہلاک کرنا کسی چیز کو ہلاک کرنا اور اَتْتَوَائِحْ بھئی تَوائِحْ یہ ساری تفصیل آگے شارح جامی بیان کریں گے تَوائِحْ جَمع ہے مُتِیحَتُن کی خلاف القیاس تَوائِحْ جَمع ہے مُتِیحَتُن کی خلاف القیاس بھئی لفظوں کی اعتباس یہ اس کی جمع نہیں کیونکہ مُتیحَتُن مُتیحَتُن کی شروع میں تو میم ہے بھئی قیاس کے مطابق تو اس کی جمع مُتیحات آنی چاہیے لیکن خلاف القیاس اس کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے تَوائِحْ اور مُتیحَتُن ہلاک کرنے والی چیز بھئی اَطَاحَ يُطِیحُ اِطَاحَتًا فَهُوَا مُتیحُن اسی سے اس میں فائل یہ جو ہے مُتیحُن اور تَاسَات جُڑ گئی مُتیحَتُن بھئی تو یہ اس میں فائل ہے یعنی مُحُلِق بھئی ہلاک کرنے والی چیز یعنی حوادثات مراد ہیں یعنی زمانے کے حوادثات زمانے میں انسان پر مختلف تکلیفیں پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں اور بعض اوقات اس کا سارا مال ختم ہو جاتا ہے جی تو مِم مَا تُوْتِحُ تَوَائِحُ مِن کیا ہے سببیہ یعنی سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور مَا مَسْدَرِيَّ مَا مَسْدَرِيَّ کیا کرتا ہے یہ فیل پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے تو مَا تُوْتِحُ اسے مستر بنا لیجئے اَطَاحَ يُطِحُ اِطَاحَةً تو مِن اِطَاحَةِ مَا تُوْتِحُ کی جگہ مستر لے آئیں اور اَطَوَائِحْ یہ فاعل ہے اس تُوْتِحُ کا توجہ ہے اور مستر کی اپنے فاعل کی طرف عموماً اضافت کر دی جاتی ہے تو وَمُخْتَبِطُن مِنْ اَجْلِ مِنْ اَجْلِ اِطَاحَةِ تَوَائِحْ عبارت سمجھ میں آرہی ہے وَمُخْتَبِطُن مِنْ اَجْلِ اِطَاحَةِ تَوَائِحْ اور وہ شخص جو بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا ہے مِمَّا اس وجہ سے کہ تُتِحُ تَوَائِحُ کے حوادثات نے حلاق کر دیا ہے اور مفہول آگے محضوف ہے مَا لَهُ عبارت سمجھ میں آگئی وَمُخْتَبِطُم تَوَائِحُ آگے مَا لَهُ محضوف ہے اور اسی طرح یزید پر رونا چاہیے مُخْتَبِطُن وہ شخص جو بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا ہے اس کو بھی یزید پر رونا چاہیے بھئی وہ شخص بغیر وسیلے کے کیوں سوال کرنے والا ہے کہتے ہیں مِمَّا تُتِحُ تَوَائِحُ مَا لَهُ یہ مَا لَهُ یہاں مفعول محضوف ہے اس وجہ سے کہ حوادثات نے حلاق کر دیا ہے مَا لَهُ اس کے مال بھئی ایک شخص ہے حوادثات نے اس کے مال کو حلاق کر دیا ہے اب اس کے پاس مال نہیں اور مال کمانے کی کوئی صورت بھی نہیں تو اب وہ بغیر وسیلے کے سوال کر رہا ہے تو یزید ایسا شخص تھا جو بغیر وسیلے کے مانگنے والوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا حالانکہ بغیر وسیلے کے مانگنے والوں کی کوئی مدد نہیں کرتا لیکن یزید ایسا عظیم آدمی تھا کہ وہ بغیر تعلق کے سوال کرنے والے اور مانگنے والوں کی بھی مدد کرتا تھا اور اسی طرح جو کمزور اور عاجز ہوتے تھے مقابلے کے وقت کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو یہ یزید ان کی بھی مدد کیا کرتا تھا لہٰذا ان سب کو یزید پر رونا چاہیے کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے بات سمجھ میں آگئے جی اب دیکھئے شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں لیوب کا علی البناء للمفعول کہ لیوب کا جو ہے کہ یہ سیغہ بنا للمفعول پر ہے بنا یابنی بنا کا معنی ہے بنانا بنانا یاد رکھو فیل معروف جو ہے اس کو فاعل کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں فیل معروف کے لیے مبنی جس کو بنایا گیا ہو یہ فیل کیا ہے مبنی للفاعل ہے یعنی اس کو فاعل کیلئے بنایا گیا ہے یعنی اس کا اسناد فائل کی طرف ہوتا ہے اور فیل مجہول کو کس کے لیے بنایا گیا آگئے مفعول کے لیے یعنی اس کا اسناد مفعول کی طرف ہوتا ہے پھر جس کو نائب الفائل کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو لیوب کا علی البنائی للمفعولی صاحب جامی بتلا رہے ہیں کہ یہ جو لیوب کا فعل آیا کہ یہ بنا للمفعول پر ہے یعنی یہ مبنی للمفعول ہے اس کو فعل مجھول پر نہ معروف نہ پرنا بھئی بات سمجھ میں آگئے یزیدو اور یزیدو کہتے ہیں مرفوع یہ مرفوع ہے بنابراہ اس کے کہ یہ مفعول معلم یسمہ فائلوہو ہے لیوب کا فعل مجھول ہے فعل مجھول کے لئے کیا چاہیے نائب الفائل تو یہ یزید کیا ہے اس کے لئے نائب الفائل ہے یہ نائب فائل کہلو یا مفعول معلم یسمہ فائلوہو کہلو تو کہتے ہیں یزیدو جو ہے مرفوع یہ مرفوع ہے بنابراہ اس کے کہ یہ مفعول معلم یسمہ فائلوہو ہے اس فعل کے لیے دیکھا زارع کا معنی بتلا دیا کہ زارع کا کیا معنی ہے یعنی وہ شخص جو عاجز ہو زلیل کا معنی ہے حقیر اور کمزور حقیر اور یعنی وہ شخص جو عاجز ہو اور کمزور ہو وَهُوَ فَاعِلُ الْفِعْلِ الْمَحْزُوفِ اور یہ جو زارعن ہے یہ فاعل ہے فعل محزوف کا اَيَّبْكِهِ زَارِعُن اَيَّبْكِهِ زَارِعُن تو یہ یبکی فعل کے لیے فاعل ہے اور وہ یبکی فعل کو حضف کر لیا گیا کیوں حضف کیا گیا کہتے ہیں بِقَرِينَةِ السُؤَالِ الْمُقَدَّرِ سوال مقدر کے قرینے سے یہاں قرینہ موجود ہے اور وہ کیا ہے سوال مقدر ہے بھئی وَهُوَ اور وہ سوال مقدر کیا وہ بھی اب ذکر کر رہے ہیں وَهُوَ اور وہ سوال مقدر جو ہے مَنْ يَبْكِهِ وہ مَنْ يَبْكِهِ ہے کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَى رِوَایَتِ لِيَبْكِ يَزِيدَ عَلَى الْبِنَائِلِ الْفَاعِلِ بھئی یاد رکھئے یہ جو شیر ہے نا ذرا پھر اس مطن پر نظر رکھیں لِيُبْكَ يَزِيدُ زَارِعُن شارح جامی نے تو بتایا اس کو لِيُبْكَ فعل مجھول پڑھو تو بعضوں نے اس فعل کو فعل معروف کے طور پر نقل کیا ہے اور بعضوں نے فعل مجھول فعل مجھول پڑھو گے تو زارعن فاعل بنے گا فعل محضوف کے لئے اور یہ ہماری بحث سے متعلق ہے ہم بھی بحث کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار فعل کے فعل کو کیا کر لیا جاتا ہے حضف کر لیا جاتا ہے لیکن اگر وہ دوسری روایت لی جائے لِيُبْكِ لِيُبْكِ فعل معروف پڑھا جائے تو پھر اس صورت میں یزیدہ اس کو منصوب پڑھیں گے یہ مفہول بھی ہی ہو جائے گا لِيَبْكِ چاہیے کہ روئے یزیدہ یزید پر اور کون روئے زارعن آگے اسی کا فعل بن جائے گا لِيَبْكِ یزیدہ زارعن چاہیے کہ یزید پر زارع روئے تو اب زارع فعل ہوا کس کے لئے لِيَبْكِ فعل کے لئے اور لِيَبْكِ فعل محضوف ہے یا مذکور ہے اب تو فعل مذکور ہو جائے گا اور ہماری تو بحث کس فعل میں ہے جو محضوف ہو تو لِيَبْكِ پڑھنے کی صورت میں یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَى رِوَایَتِ لِيَبْكِ یزیدہ اور باقی لِيَبْكِ یزیدہ کی روایت پر عَلَى البِنَائِ لِلْفَاعِلِ بِنَا لِلْفَاعِلِ یعنی مبنی لِلْفَاعِلِ کی صورت پر وَنَصْبِ یزیدہ اور یزید پر نصب کی صورت پر فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ تو یہ والا شیر جو ہے نہیں ہے اس بحث میں سے نَحْنُ فِيهِ جس میں ہم ہیں یعنی پھر یہ ہماری بحث میں سے پھر یہ ہماری بحث میں سے ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس سے خارج ہو جائے گا لِخُسُومَتِن جی لِخُسُومَتِن میں نے کیا ترجمہ کیا تھا کہ علام کس معنی میں ہے عَن کے معنی میں ہے ذَارِعُنْ عَنْ خُسُومَتِن وہ شخص جو آجز و لاچار ہے کس چیز سے جھگڑے سے کس سے جھگڑے سے وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لِخُسُومَتِن لِخُسُومَتِن جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے اور جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتا ہے ان آٹھ چیزوں میں سے ایک کیا ہے اس میں فاعل بھی ہے تو ذَارِعُنْ اس میں فاعل ہے تو لِخُسُومَتِن اسی سے متعلق ہے اور یہ لام کس معنی میں ہے عَن کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں متعلقن بزارعن یہ لخصومتن جو ہے یہ زارعن سے متعلق ہے ایب کی ہی دیکھو اب شیر کا ترجمہ کر رہے ہیں ایب کی ہی یزید پر رونا چاہیے من یزل و یعجز جو شخص کمزور ہے اور عاجز ہے عن عن مقاومت الخصمائی دیکھو مطن میں آئے تھا لخصومتن صاحب جامعی کیا فرما رہے ہیں عن مقاومت الخصمائی خصومت کا معنی مقاومت کے کر دیا مقاومت کا معنی مقابلہ کرنا جھگڑا کرنا تو کہتے ہیں ایب کی ہی رونا چاہیے یزید پر من یزل و یعجز اس شخص کو جو کمزور ہے اور عاجز ہے بھئی کس چیز سے عاجز ہے عن مقاومت الخصمائی فریق مخالف کا مقابلہ کرنے سے خصمہ جمع ہے خصم کی اور خصم کہتے ہیں فریق مخالف کو یعنی مقابل کو وہ شخص جو مقابل کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے اس کو یزید پر رونا چاہیے لِأَنَّهُ كَانَ ظَهِيرًا لِلْعَجَزَتِي وَلْعَزِلَّاِي اس لیے کیونکہ وہ مددگار تھا لِلْعَجَزَتِي وہ مددگار تھا لِلْعَجَزَتِي عجازہ جمعہ عاجز کی جیسے طلبہ جمعہ طالب کی اس لئے کیونکہ وہ جو یزید تھا وہ مددگار تھا لِلْعَجَزَتِ عاجز لوگوں کا وَلْعَزِلَّائِ اور کمزور لوگوں کا عزِلَّا جمعہ زلیل کی یعنی کمزور اور حقیر لوگ وہ کمزور اور حقیر اور عاجز لوگوں کا مددگار تھا لہٰذا ان لوگوں کو اس پر رونا چاہیے وَآخِرُ الْبَيْتِ اور شیر کا آخر یہ ہے بیعت عربی زبان میں شیر کو بھی کہتے ہیں تو یہ اب دوسرا مصرہ ذکر کر رہے ہیں وَمُخْتَبِتُن اور اسی طرح بغیر وسیلے کے سوال کرنے والے کو بھی رونا چاہیے یزید پر مِمَّا وہ سخص جو بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا ہے مِمَّا اس وجہ سے کہ تُتِحُ تَوَائِحُ کہ حوادثات نے حلاک کر دیا ہے مَا لَهُ اس کے مال کو دیکھئے یہ ساری تفصیل صاحبِ جامعی بھی بیان کریں گے کہتے ہیں وَالْمُخْتَبِتُ السَّائِلُ مِنْ غَيْرِ وَسِیلَتِن مُخْتَبِتُ وہ شخص ہے جو مانگنے والا ہے جو سوال کرنے والا ہے بغیر وسیلے کے یعنی بغیر تعلق کے وَالْإِطَاحَةُ الْإِحْلَاقُ اور اِطَاحَ اِحْلَاقُ ہے وَالْإِطَاحَةُ بھئی تُتِحُ آیا نا تُتِحُ کا مصدر کیا اِطَاحَةُ کیونکہ ماں مصدریہ اس پر داخل ہوا اور اِطَاحَةَ کا کیا مانع ہے الْإِحْلَاقُ حَلَاقُ کرْنَا اور ایک اور بات دیکھئے بھئی الْإِطَاحَةُ ہے مُبْتَدَا اور الْإِحْلَاقُ ہے اس کی خبر اور مبتدہ بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ اور درمیان میں کوئی فصل نہیں ہے حالانکہ اردو کی تمام شروحات میں کیا لکھا ہے کہ جب مبتدہ خبر دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے میں نے بتایا کہ یہ ہمارے ہاں رائج غلطیوں میں سے ہے یہاں دیکھو مبتدہ خبر دونوں معرفہ ہیں اور درمیان میں کوئی فصل نہیں تو کہتے ہیں وَالْإِطَاحَةُ الْإِحْلَاقُ اور اِطَاحَةَ جو ہے وہ احلاق ہے یعنی حلاق کرنا یہ اس کا معنی بیان کر دیا وَالْتَوَائِحُ جَمْعُ مُتِحَةٍ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ اور توائح یہ جمع ہے مُتِحَةٌ کی عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ خِلافُ الْقِيَاسِ كَالَوَاقِحَ جَمْعُ مُلْقِحَةٍ جیسے لَوَاقِح جمع ہے مُلْقِحَةٍ کی جیسے لَوَاقِح جمع ہے مُلْقِحَةٍ کی اسی طرح توائح جمع ہے مُتِحَةٌ کی کہتے ہیں وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمُخْتَبِطٍ وَمِمَّا یہ جارمہ جرور ہے جو شیر میں آیا اور یہ اس کے لئے متعلق چاہیے تو یہ کس سے متعلق ہے تو ابتلایا کہ یہ مختبط سے متعلق ہے کہتے ہیں وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمُخْتَبِطٍ اور مِمَّا جو ہے یہ مختبط کے ساتھ متعلق ہے وَمَا مَصْدَرِيَّتٌ اور یہ مَا مصدریا ہے یعنی وَيَبْكِهِ اَيْزًا یعنی یزید پر رونا چاہیے اس شخص کو بھی مَنْ يَسْأَلُ بِغَيْرِ وَسِيلَتٍ جو شخص سوال کرنے والا ہے یعنی مانگنے والا ہے بغیر وسیلے کے یعنی بغیر تعلق کے بھئی بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا وہ کیوں ہے وجہ شیر میں آئی تھی مِمَّا تُتِحُتَّوَاحِحُ اس وجہ سے کہ حوادثات نے اس کے مال کو حلاق کر دیا ہے اس لیے اب وہ بغیر تعلق کے مانگ رہا ہے کہتے ہیں وَيَبْكِهِ اَيْزًا مَنْ يَسْأَلُ بِغَيْرِ وَسِيلَتٍ اور یعنی وَسِيلَتٍ پر اس شخص کو بھی رونا چاہیے جو بغیر تعلق کے مانگنے والا ہے مِنْ عَجْلِ اِحِلَاكِ الْمُحْلِقَاتِ مَالَهُ دیکھو مطن میں کیا آیا تھا مِمَّا مِنْ کیا تھا مِنْ سَبَبِيَّةِ اَجْلِيَّةِ اس لیے شرعہ میں کیا کہا مِنْ عَجْلِ اور مطن میں مَا مَسْتَرِيَّةِ اور مَا مَسْتَرِيَّةِ کے بعد تُتِحُ فِيلَ آیا تھا تو مَا مَسْتَرِيَّةِ نے اس کو کس معنی میں کر دیا اطاحہ کے معنی میں اور اطاحہ کا کیا معنی احلاق دیکھو یہی شرعہ میں ذکر کر دیا مِنْ عَجْلِ اِحْلَاق اور تَوَائِحْ کا کیا معنی کیا تَوَائِحْ کا معنی محلقات کے بھئی کیا محلقات تو دیکھو اب یہی ذکر کر رہے ہیں مِنْ عَجْلِ اِحْلَاقِ الْمُحْلِقَاتِ اور یہ مَا لَهُ یہ آگے کیا ذکر کیا یہ محلقات میں حلاق کیا بھئی کس چیز کو حلاق کیا یہ مفغول کو آگے ذکر کر دیا بات سمجھ میں آگئی مَا لَهُ وَمَا يُتَوَسَّلُ بِهِ الٰى تَحْسِيلِ الْمَالِ مَا لَهُ ہے مَعْتُوفٌ عَلَى اور وَمَا يُتَوَسَّلُ بِهِ الٰى تَحْسِيلِ الْمَالِ یہ اس پر عطف ہے بھئی محلقات نے حلاق کر دیا ہے مَا لَهُ اس کے مال کو بھی وَمَا يُتَوَسَّلُ بِهِ اور اس چیز کو بھی جس کے در یہ تحصیل مال تک پہنچا جاتا ہے یعنی وہ جو مال حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان کو بھی کیا کر دیا ہے حلاق کر دیا ہے حوادثات نے اس کے مال کو بھی حلاق کر دیا اور مال کمانے کے جو اس کے اسباب تھے ان کو بھی حلاق کر دیا پھر دیکھئے ترجمہ وَيَبْكِهِ اَيْزَمْ مَنْ يَسْأَلُ بِغَيْرِ وَسِيلَتِينَ اور یزید پر رونا چاہیے اس شخص کو بھی جو مانگنے والا ہے بغیر وسیلے کے بغیر تعلق کے مِنْ اَجْلِ اِحْلَاقِ الْمُحْلِقَاتِ اس وجہ سے کہ محلِقَات یعنی حوادثات زمانہ نے حلاق کر دیا ہے کس چیز کو مَا لَهُ وَمَا يُتَوَسَّلُ بِهِ الٰى تَحْسِيلِ الْمَالِ اس کے مال کو بھی اور اس چیز کو بھی جس کے در یہ تحصیل مال تک پہنچا جاتا ہے لِأَنَّهُ كَانَ مُعْتِيَ السَّائِلِينَ بھئی کیوں رونا چاہیے اس کو کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ مُعْتِيَ السَّائِلِينَ بِغَيْرِ وَسِيلَتِن اس لیے کیونکہ یزید جو ہے وہ مانگنے والوں کو عطا کرنے والا تھا بِغَيْرِ وَسِيلَتِن بغیر وسیل یعنی جو مانگنے والے تھے بغیر وسیلے کے ان کو بھی یزید عطا کیا کرتا تھا ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا تھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْفِعُلُ الْرَّافِعُ الْفَاعِلِ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى تَعِيِّنِهِ وُجُوبًا اَيْحَزْفًا وَاجِبًا جی آپ وہ جگہ ذکر کر رہے ہیں جہاں فاعل کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ فائل کے فیل کو حضف کرنا واجب کب ہے جب اس فیل کا قائم مقام بنا دیا جائے جب ایک چیز کو آپ نے اس محضوف کا قائم مقام بنا دیا تو اب محضوف کو ذکر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اصل اور نائب میں سے ایک وقت میں ایک آ سکتا ہے جب اصل ہو تو نائب نہیں آ سکتا اور جب نائب ہو تو اصل نہیں آ سکتا دیکھئے پہلے مطن مطن کہتے ہیں وجوبن اس کا وجوبن کا عطف اسی جوازن پر ہے اور جوازن کیا تھا مفہول مطلق تھا بے اعتبار موصوف محضوف کے تو یہ بھی مفہول مطلق ہے اے حضفن واجبن تو کبھی کبار فیل کو وجوبن حضف کیا جاتا ہے فی مثل اس جیسی مثالوں میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ بے اس کو سمجھ لیں اچھی طرح وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ اصل میں تقدیر کلام یوں ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ دیکھو یہ ان حرف شرط ہے اور حرف شرط ہمیشہ فیل پر داخل ہوتا ہے اور یہاں احادن اسم پر یہ داخل ہو رہا ہے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں فیل محضوف ہے ان کیا ہے حرف شرط اور حرف شرط ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر اور یہاں تو ان احادن پر داخل ہو رہا ہے اور احادن اسم ہے تو یہ قرینہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں فیل محضوف ہے تو یہ اصل میں یوں ہے وَإِنِسْتَ جَعَرَكَ اور اگر آپ سے پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَإِنِسْتَ جَعَرَكَ اَحَدٌ اگر کوئی ایک آپ سے پناہ طلب کرے مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرقین میں سے مشرقین میں سے اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے پناہ طلب کرے تو آگے ہے فَعَجِرْهُ تو اے پیغمبر آپ ان کو پناہ دے دیجئے جب آپ کے پاس کوئی مشرقین میں سے پناہ طلب کرنے کے لئے آئے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے بھئی اب دیکھو یہاں وَإِنْ اَحَدٌ یہاں کیا محضوف ہے استجارہ کا تو یہاں استجارہ کا تھا اور پھر اس کو حضف کر لیا گیا اور اس حضف کی وجہ سے ابحام پیدا ہوا کیا پیدا ہوا ابحام بھئی اور پھر آگے دیکھو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشِقِينَ استجارہ کا یہ استجارہ کا جو لیا گیا یہ تفسیر ہے اس استجارہ کا کی جو حضف کیا گیا ان کے بعد استجارہ کا کو حضف کیا گیا تھا تو آخر میں آگے استجارہ کا کو لاکر اس کی تفسیر کر دی گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ کونسا فعل حضف ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو ثانی استجارہ کا آیا یہ تفسیر ہے اس استجارہ کا محضوف کی اور یوں کہیں کہ یہ اس کا قائم مقام ہے یہ یہ اس کا قائم مقام ہے تو جب یہ ثانی استجارہ کا کو اس اول کا قائم مقام بنا دیا تو اب اول کو حضف کرنا واجب ہے اگر اول کو بھی لے آئیں گے تو پھر یہ ثانی کا لانا بیکار ہو جائے گا یہ ثانی استجارہ کو کیوں لائے کیونکہ اول کے حضف سے ابحام پیدا ہوا تھا توجہ ہے بھئی ان کس پر داخل ہے احدن پر احدن تو اسم ہے حالانکہ ان کس پر داخل ہوتا ہے فعل پر تو معلوم ہوا یہاں فعل محضوف ہے لیکن معلوم نہیں کونسا فعل محضوف ہے ابحام پیدا ہو گیا اصل میں کیا تھا وَإِن استجارہ کا احدن تو استجارہ کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا اس کے حضف سے کیا پیدا ہوا ابحام پیدا ہوا کہ بھئی یہاں کونسا فیل حضف ہے ان تو فیل پر داخل ہوتا ہے اور یہاں تو یہ احد ان اسم پر داخل ہو رہا ہے تو ابحام پیدا ہوا تو آگے استجارہ کا لاکر اس ابحام کو دور کر دیا گیا اور اس ثانی استجارہ کا کے ذریعے تفسیر کر دی گئی اول استجارہ کا کی کہ کونسا فیل حضف ہے استجارہ کا حضف ہے تو یہ ثانی استجارہ کا یہ ابحام کو دور کر رہا ہے کونسا ابحام جو کیوں پیدا ہوا حضف کی وجہ سے ابحام کیوں پیدا ہوا بھئی استجارہ کا کہ اپنے معنی کے اندر تو کوئی ابحام نہیں ہے استجارہ کا معنی تو ظاہر ہے کہ اگر آپ سے کوئی پناہ مانگے لیکن ابحام کیوں آیا کیونکہ اول کو حضف کر دیا گیا تو یہ ابحام آیا ہی حضف کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے جب وہ حضف کی وجہ سے ابحام آ گیا تو آگے استجارہ کا تفسیر لاکر اس ابحام کو دور کر دیا گیا آگے استجارہ کا لاکر اس ابحام کو دور کر دیا گیا تو اب یہ مفسر استجارہ کا موجود ہے اور وہ جو پہلا تھا وہ ہے مفسر یعنی جس کی تفسیر کی گئی اب اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا اس کا حضف واجب ہے وجہ یہ کہ اگر اس کو ذکر کر دیا جائے گا تو پھر اس مفسر کا لانا بیکار ہو جائے گا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وجوباً اے حضفاً واجباً اور کبھی کبار فیل کو وجوباً حضف کیا جاتا ہے فی مثل قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ بطلانا چاہتے ہیں فی مثل قول ہی تعالیٰ سے کیا مراد ہے یعنی مراد ہے اے فِي قُلِّ مَوْزِعِينَ تاکہ دور ہو جائے رفع کا معنی ہٹانا ختم کرنا لِرَفْعِ الْإِبْحَامِ النَّاشِئِ نَشَعَا کا معنی ہے پیدا ہونا سُمَّ فُسِّرَا پھر تفسیر کی جائے لِرَفْعِ الْإِبْحَامِ النَّاشِئِ دور کرنے کے لئے اس ابحام کو جو پیدا ہوا ہے مِنَ الْحَذْفِ کس سے؟ حضف سے وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اس جیسی مثالوں کے اندر حضف واجب ہے اس جیسی مثالوں سے کیا مراد ہے ہر ایسی جگہ جہاں پر فیل کو حضف کر لیا جائے اور پھر آگے اس کی تفسیر لائی جائے کیوں لائی جائے تفسیر؟ تاکہ حضف کی وجہ سے جو ابحام پیدا ہوا تھا اس ابحام کو دور کر دیا جائے پھر دیکھئے ترجمہ یعنی ہر ایسی جگہ جہاں فیل کو حضف کر لیا جائے پھر اس کی تفسیر کی جائے پھر اس کی تفسیر کی جائے کیوں تفسیر کی جائے؟ لرفع الابحام الناشئ من الحضفی تاکہ دور کر دیا جائے اس ابحام کو جو حضف سے پیدا ہوا ہے فَإِنَّهُ لَوْ دُكِرَ الْمُفَسَّرُ اس لئے کیونکہ اگر مفسر کو ذکر کر دیا جائے بھئی جس کی تفسیر کی جائے یعنی جو پہلے تھا اس کو کہتے ہیں مفسر اور جو لفظ تفسیر کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفسر کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَوْ دُكِرَ الْمُفَسَّرُ اس لئے کیونکہ اگر مفسر کو بھی ذکر کر دیا جائے لَمْ يَبْقَلْ مُفَسِّرُ مُفَسِّرًا بَلْ سَارَ حَشْوًا تو مفسر مفسر نہیں رہے گا بل سارَ حَشْوًا بلکہ بیکار اور زائد ہو جائے گا حَشْو کہتے ہیں بیکار اور زائد لَسْو بھئی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو بھئی دیکھئے بھئی پھر دیکھو وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشِّقِينَ اَسْتَجَارَكَا یہ استجارہ کا ثانی جو لائے گیا یہ تفسیر ہے کس کی اس پہلے استجارہ کا کی اور وہ پہلا استجارہ کا اس کو حضف کیا گیا اس کے حضف کی وجہ سے ابحام پیدا ہوا کہ یہاں کونسا فعل محضوف ہے تو استجارہ کا ثانی لا کر اس کی تفسیر کر دی گئی تو وہ پہلا ہے مفسر اور یہ ثانی کیا ہے تفسیر یا مفسر ہے تو اس مفسر کو اب ذکر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر اس مفسر کو بھی ذکر کر دیا جائے تو یہ مفسر مفسر نہیں رہے گا بیکار ہو جائے گا یہ ثانی استجارہ کا کو لائے ہی کس لیے ہیں تاکہ اس اول کے حضف سے جو ابحام پیدا ہوا ہے اس کو یہ دور کر دے تو اگر وہ لفظوں میں موجود ہوگا تو کوئی ابحام ہے پھر تو کوئی ابحام ہی نہیں جب ابحام ہی نہیں تو اس ثانی کو لانا کیا ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا یہ مفسر نہیں رہے گا بلکہ بیکار ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَإِنَّهُ لَوْدُكِرَ الْمُفَسَّرُ اس لیے کیونکہ اگر مفسر کو بھی ذکر کر دیا جائے یعنی وہ جو محضوف تھا اس کو بھی ذکر کر دیا جائے لَمْ يَبْقَلْ مُفَسِّرُ مُفَسِّرًا تو یہ جو ثانی ہے یہ مفسر جو ہے یہ مفسر ہو کر باقی نہیں رہے گا بل سارا حشون بلکہ یہ حشو یعنی بیکار ہو جائے گا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحبِ جامی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مفسر اور مفسر دونوں جمع نہیں ہو سکتے اگر پہلے اس تجارہ کا کو ذکر کر دیں گے تو وہ ہے مفسر اور دوسرا اس تجارہ کا ہے مفسر تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مفسر ہو تو مفسر کو نہیں لا سکتے ورنہ تو مفسر بیکار ہو جائے گا حالانکہ ہم تو کلام میں دیکھتے رہتے ہیں کہ مفسر اور مفسر دونوں آتے ہیں مثلا ایک آدمی کہتا ہے جا رجلن اے زیدن جا رجلن ایک آدمی آیا اے زیدن یعنی زید آیا تو دیکھو رجلن ہے مفسر رجلن میں ابحام تھا ایک آدمی آیا بھئی کون آدمی پتہ نہیں آگے اے زیدن کے ذریعے اس کی تفسیر کر دی گئی تو رجلن ہوا مفسر جس کی تفسیر کی گئی ہے اور زید کیا ہوا مفسر ہوا یعنی تفسیر ہوا اس کی تو دیکھو اب اس کلام میں مفسر اور مفسر دونوں جمع ہیں حالانکہ آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ مفسر کے ہوتے ہوئے اگر مفسر کو بھی لے آوگے پھر تو مفسر بیکار ہو جائے گا حالانکہ ہم کلام میں دیکھتے رہتے ہیں کہ مفسر اور مفسر دونوں ہوتے ہیں تو آپ کو صاحب جامعی بتلائیں گے کہ نہیں بھئی ہمارا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی مفسر آئے مفسر کو حضف کرنا ضروری ہے بلکہ یہ مقام اور ہے وہ مقام اور ہوتا ہے وہاں جو آپ لائے جانی رجلن ای زیدن وہاں رجل کی ذات میں ابحام تھا کہ کونسا آدمی مراد ہے رجل کی ذات میں ابحام تھا اس تعیین نہیں تھی کونسا آدمی ہے آگے زیدن کے ذریعے کیا کر دی گئی اس کی تعیین کر دی گئی تو رجل کے لفظ میں ہی ابحام تھا کس میں رجل کے لفظ میں ہی ابحام تھا کہ اسے کون مراد ہے تو جب مفسر کے لفظ میں ابحام ہو تو اس کے ساتھ پھر آگے مفسر کو ذکر کر دیتے ہیں تو اس وقت پھر دونوں جمع ہوتے ہیں اس وقت دونوں جمع ہو سکتے ہیں لیکن یہاں جو ابحام آیا وہ کس لیے آیا ابحام وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشِقِينَ اسْتَجَارَكَ یہ اسْتَجَارَكَ سانی کیوں لائے ابحام کو دور کرنے کے لیے کونسا ابحام وہ ابحام جو خضف کی وجہ سے آیا تھا بھئی جانی رجلون کے اندر خضف کی وجہ سے ابحام نہیں ہے بلکہ رجل کی اپنی ذات میں ابحام ہے کہ اس سے کون مراد ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشِقِينَ یہاں جو ابحام آیا وہ کس کی وجہ سے ہے خضف کی وجہ سے آیا ہے تو اگر آپ اس تجارہ کا کو ذکر کر دیں گے تو پھر ابحام رہے گا پھر تو ابحام ہی نہیں رہے گا پھر مفسر لانے کا کیا معنی بھئی تو دونوں میں فرق ہے بات سمجھ میں آ گئی یہاں جو ابحام آیا ہے وہ آیا ہی حضف کی وجہ سے ہے اگر آپ حضف نہیں کریں گے اس کو ذکر کر دیں گے پھر تو ابحام نہیں رہے گا جب ابحام نہیں رہے گا تو آگے تفسیر کا لانا بیکار ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں بِخِلافِ الْمُفَسَّرِ الَّذِي فِيهِ اِبْحَامٌ بِدُونِ حَزْفِهِ بَخِلافِ اس مفسر کے جس کے اندر اِبْحَام ہوتا ہے بغیر حضف کے ہی فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ بَيْنَ مُفَسِّرِهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر جائز ہے جمع کرنا مفسر اور مفسر کو کہ قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول جَعَنِي رَجُلٌ اَيْ زَيْدٌ جَعَنِي رَجُلٌ اَيْ زَيْدٌ اس کے اندر رجلن کیا ہے مفسر اور زیدن کیا ہے تفسیر تو یہاں رجل کی ذات میں ابحام ہے یہاں حضف کی وجہ سے ابحام نہیں آیا بھئی فَتَقْدِيرُ الْآیَتِ تو آیت کی تقدیر یہ ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشِّقِينَ اسْتَجَارَكَ دیکھا وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ احَدٌ سے پہلے اسْتَجَارَكَ محظوف نکال لیا فَأَحَدٌ فِيهَا فَاعِلُ فِعْلٍ مَحظوفٍ تو احَدٌ یہاں دیکھو وَإِنْ اَحَدٌ اصل میں کیا ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ اسْتَجَارَكَ فِعْل اور احَدٌ اس کا فائل اور دیکھو یہاں فائل کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے کیوں واجب ہے کیونکہ اگر یہاں فیل کو ذکر کر دیا جائے اس جیسے مثالوں میں پھر تو آگے تفسیر حشب بیکار ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَأَحَدٌ فِيهَا فَاعِلُ فِعْلٍ مَحظوفٍ وَجُوبًا تو احَدٌ اس کے اندر فائل ہے اس فیل کا جو وجوبن محظوف ہے وَهُوَ اسْتَجَارَكَ الْأَوَّلَ اور وہ پہلا استجارہ کا ہے اور وہ وہ ولا پہلا استجارہ کا ہے المفسر بستجارہ کا ثانی جس کی تفسیر کی گئی ہے استجارہ کا ثانی کے ساتھ وَإِنَّمَا وَجَبَ حَزْفُهُ بھئی اس پہلے استجارہ کا کو حضف کرنا کیوں واجب وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَجَبَ حَزْفُهُ اور اس اول استجارہ کا کو حضف کرنا واجب ہے لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ اس لیے کیونکہ اس کا مفسر اس کے قائم مقام ہے مُغْنِنَ عَنْهُ اور یہ اس سے بے نیاز کر رہا ہے اب جب ثانی استجارہ کا آگیا تو اول کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَحَدٌ مَرْفُوْعًا یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھئے وَإِنْ آحَدٌ وہ اس آیت پہ پھر نظر رکھیں وَإِنْ آحَدٌ کہ یہ آپ نے آحَدٌ کو فاعل بنایا کس کے لیے فعل محضوف کے لیے تو آپ اس آحَدٌ کو مبتدہ بنا لیں کیا بنا لیں کہتے ہیں مبتدہ ہم نہیں بنا سکتے وجہ یہ کہ ان آیا ہے اور ان حرف شرط ہے اور حرف شرط مبتدہ پر نہیں داخل ہوتا بلکہ کس پر داخل ہوتا ہے فعل پر داخل ہوتا ہے کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَحَدٌ مَرْفُوعًا بِلِبْتِدَائِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ آحَدٌ مَرْفُوعُ اِبْتِدَا کی وجہ سے یعنی مبتدہ ہونے کی وجہ سے لِمْتِنَاعِ دُخُولِ حَرْفِ الشَّرْطِ عَلَى الْإِسْمِ اس لیے کیونکہ ممتنع ہے حرف شرط کا داخل ہونا اسم پر بَلَّا بُدَّ لَهُ مِنَ الْفِعْلِ بلکہ حرف شرط کے لیے ضروری ہے فعل کا ہونا وَقَدْ يُحْزَفَانِ اَيِ الْفِعْلُ وَالْفَاعِلُ مَعَن اب یہاں سے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ کبھی کبھار فعل اور فعل دونوں کو بھی حضف کر لیتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا تین صورتیں ہیں کونسی کہ صرف فعل کو حضف کریں یا صرف فعل کو حضف کریں یا دونوں کو حضف کریں صرف فعل کو حضف کرنا ابھی انہوں نے آپ کو بتلایا کبھی جائز ہوتا ہے کبھی واجب اور دونوں کو حضف کر دیں یہ بھی جائز ہے لیکن فاعل کو حضف کر دیں اور فعل کو باقی رکھیں یہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفَانِ جی جیسے مثلا جیسے کسی نے آپ سے پوچھا اَقَامَ زَيْدٌ کیا زہد کھڑا ہوا ہے آپ جواب میں کہتے ہیں نعم ہاں بس آپ نے نعم کہا حالانکہ آپ کو کیا کہنا چاہیے نعم قَامَ زَيْدٌ دیکھو تو آپ نے قَامَ زَيْدٌ قَامَ فِعْل اور زَيْدٌ فَاعِل دونوں کو حضف کر لیا دیکھو قرینہ موجود ہے قرینہ کیا ہے سوال سوال کرنے والے نے پوچھا تھا اَقَامَ زَيْدٌ سوال کے اندر قَامَ بھی موجود ہے اور زَيْدٌ بھی موجود ہے تو آپ نے جواب میں اس کو حضف کر لیا کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفَانِ اَيِلْفِعْلُ وَالْفَاعِلُ مَعَنْ اور کبھی کبھار حضف کر لیا جاتا ہے فیل اور فائل کو مَعَنْ اِكَٹھا ہی دُونَ الْفَاعِلِ وَحْدَهُ نہ کہ اکیلے فائل کو میں نے آپ کو بتایا اکیلے فائل کو کبھی حضف نہیں کرتے فیل کو بھی آپ حضف کر سکتے ہیں فیل اور فائل دونوں کو بھی حضف کر سکتے ہیں لیکن صرف فائل کو حضف نہیں کر سکتے کہتے ہیں دونَ الْفَاعِلِ وَحْدَهُ نہ کہ اکیلے فائل کو فی مسلی اس جیسی مثالوں میں نعم کہ نعم کہا جائے جواباً اس حال میں کہ یہ نعم جواب ہے لی من اس شخص کا قال جس نے یہ کہا تھا اقام زیدن کیا زید کھڑا ہے تو آپ نے جواب میں کیا کہا نعم ای نعم قام زیدن دیکھا آپ نے جواب میں کیا کہا ایک شخص نے سوال کیا اقام زیدن آپ نے جواب میں صرف نعم کہا اصل میں کلام کیا ہے نعم قام زیدن تو آپ نے قام فیل اور زیدن فاعل دونوں کو کیا کر لیا حضف کر لیا کیونکہ قرینہ موجود ہے اور قرینہ وہ سوال ہے سوال کے اندر قام بھی موجود اور زید بھی موجود کہتے ہیں ای نعم قام زیدن یہ ہے اصل کلام فحضی فتل جملت الفعلیت تو جملہ فعلیت کو حضف کر لیا گیا یعنی قام زیدن پورا جملہ اس کو حضف کر لیا گیا وَزُكِرَ نَعَمْ فِي مَقَامِهَا اور نعم کو اس کے مقام میں ذکر کر دیا گیا بھئی نعم قام زیدن یہ قام زیدن کو پورے کو حضف کیا اور صرف نعم کو اس کی جگہ پر ذکر کر دیا گیا وَحَازَ الْحَزْفُ جَائِذٌ بِقَرِينَةِ السُّعَالِ اور یہ والا حضف بھی جائز ہے قرینہ سوال کی وجہ سے کیونکہ یہاں سوال کا قرینہ موجود ہے سوال کا قرینہ موجود ہے لا واجب یہ واجب نہیں ہے لِعَدَمِ قِيَامِ مَا يُؤَدِّي مُؤَدَّاهُ فِي مَقَامِهِ لِعَدَمِ قِيَامِ مَا يُؤَدِّي ادہ یُؤَدِّي کا معنی ہے ادا کرنا مُؤَدَّاهُ اَي مُؤَدَّ الْمَحْزُو فِي مُؤَدَّا وہ جس کو ادا کیا جائے یعنی مفہوم معنی مَا يُؤَدِّي مُؤَدَّاهُ وہ چیز جو اس کا مفہوم ادا کر دے بھئی دیکھو ایک شخص نے کیا سوال پوچھا اَقَامَ زَيْدُن جواب میں آپ نے کیا کہا نَعَم حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا نَعَم قَامَ زَيْدُن تو آپ نے قَامَ زَيْدُن کو حضف کر لیا یاد رکھو یہ جو قَامَ زَيْدُن کو آپ نے حضف کیا یہ جوازن ہے وجوبن نہیں آپ چاہیں تو پورا جواب میں یوں کہیں نَعَم قَامَ زَيْدُن بھئی کیا وجہ ہے حضف جوازن کیوں ہے وجوبن کیوں نہیں جب میں نے کہا نَعَم توجہ ہے نَعَم کہا تو کس کو حضف کیا قَامَ زَيْدُن کو حضف کیا ہے اور یہ نَعَم اس کا قائم مقام بن گیا اور آپ نے ہمیں ذاتہ بتایا ہے کہ جب کوئی چیز قائم مقام بن جائے تو پھر وہاں حضف کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے تو آپ کو بتلائیں گی کہ نَعَم قائم مقام نہیں ہے نَعَم تو صرف ایک حرف ہے یہ حرف تصدیق ہے حرف ایجاب ہے کوئی جو سوال پوچھے یہ صرف اس کا اثبات کرتا ہے اگر سوال میں اس بات ہے تو نَعَم کہنے سے اس کا اثبات ہو جائے گا اور اگر سوال میں نفی ہے تو نَعَم اسی کو ثابت کر دے گا مثلا ایک شخص نے پوچھا اقام زیدن کیا زید کھڑا ہے میں نے کہا نَعَم یعنی سوال میں کیا پوچھ رہا ہے قیام زید کہ زید کے لئے قیام ہے نَعَم نے اسی کو ثابت کر دیا اور اگر وہ نفی کے ساتھ سوال کرتا کیا زید کے لئے قیام نہیں ہے میں کہتا نَعَم تو مطلب تو ہوتا کہ زید کے لئے قیام نہیں تو یہ نَعَم حرف ہے یہ پورے جملے کا معنی ادا نہیں کرتا یہ پورے جملے کا معنی ادا نہیں کرتا تو یہ اس کا قائم مقام نہیں ہے جب قائم مقام نہیں ہے تو پھر یہ حضف واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے تو کہتے ہیں لِعَدَمِ قِيَامِ مَا يُؤَدِّ مُؤَدَّاهُ اَدَّا يُؤَدِّ کا معنی عدا کرنا مُؤَدَّاهُ اَيْ مُؤَدَّ الْمَحْزُوفِ یعنی مُؤَدَّا مُؤَدَّا وہ چیز جس کو عدا کیا جائے مراد ہے معنی اس لئے کیونکہ لِعَدَمِ قِيَامِ اس لئے کیونکہ کوئی ایسی چیز قائم نہیں مَا يُؤَدِّ مُؤَدَّاهُ جو عدا کر دے اس محضوف کے مفہوم کو فی مقام ہی اس کے مقام میں یہ فی مقام ہی کا تعلق قیام سے ہے لِعَدَمِ قِيَامِ لِعَدَمِ قِيَامِ کیونکہ کوئی چیز قائم نہیں ہے فی مقام ہی اس کے مقام یعنی کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں سوال کیا کیا اقامہ زیدون جواب میں کیا کہا نعم نعم کہا اور نعم قامہ زیدون بھی کہہ سکتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جو قامہ زیدون جس کو آپ نے حضف کر دیا یہ نعم اس کا کوئی قائم مقام نہیں یہ اس کے مفہوم کو ادا نہیں کر رہا جب یہ اس کا قائم مقام نہیں تو معلوم ہوا حضف جائز ہے واجب نہیں حضف واجب کہاں ہوتا ہے جب کوئی اور چیز اس کے قائم مقام ہو جائے اور اس کے مفہوم کو ادا کرے تو لِعَدَمِ قِيَامِ مَا يُعَدِّ مُعَدَّاهُ فِي مَقَامِهِ اس لئے کیونکہ کوئی ایسی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہے جو اس محضوف کے مفہوم کو ادا کر دے کل مفسری جیسے کہ مفسر گزرا پیچھے وہ مفسر کیا کر رہا تھا مفسر کے مفہوم کو ادا کر رہا تھا وہ بھی استجارہ کا تھا اور مفسر بھی کیا تھا استجارہ کا تھا فَيَلْزَمُ فِي الْقَلَامِ اِسْتِدْرَاقُن تو لازماتا کلام کے اندر استدراک بھئی استدراک یہاں بمعنی لغو اور حشو کے معنی میں ہے وہی زائد بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے اگر یہ نعم قام زیدن کا قائم مقام ہوتا توجہ ہے اگر یہ نعم قام زیدن کا قائم مقام ہوتا یہ اسی کا معنی ادا کرتا تو پھر تو نعم کے ساتھ قام زیدن کا آپ ذکر نہیں کر سکتے پھر تو قام زیدن کا حضب واجب ہو جاتا کیونکہ نعم کیا کر رہا ہے اس کا معنی ادا کر رہا ہے جب اس کا معنی نعم خود ادا کر رہا ہے تو آگے قام زیدن لانا بیکار ہوگا یا نہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہے نعم کسی کا معنی ادا نہیں کر رہا جب یہ اس کا معنی ادا نہیں کر رہا لہذا اس کے ساتھ قام زیدن کو لانا بیکار نہیں ہوگا بات سمجھ میال تو کہتے ہیں فَيَلْزَمُ فِي الْقَلَامِ اِسْتِدْرَاكُن یہ ماقبل میں جو ذکر آیا نا لِعَادَمِ قِيَامِ مَا يُؤَدِّ مُؤَدَّهُ فِي مَقَامِهِ یہ اسی پر تفریع ہے کیونکہ کوئی ایسی چیز قائم مقام نہیں جو اس جملے کے معنی کو ادا کر دے فَيَلْزَمُ فِي الْقَلَامِ اِسْتِدْرَاكُن اور اس سے پھر قلام میں کیا لازم آئے ادھر دیکھئے کوئی ایسی چیز نہیں جو اس جملے کے قائم مقام ہو یعنی نعم قام زہدن یہ جو نعم ہے یہ قام زہدن کے قائم مقام نہیں ہے کہ اس نعم کے ساتھ قام زہدن کو اگر ذکر کریں فَيَلْزَمُ فِي الْقَلَامِ اِسْتِدْرَاكُن تو قلام میں کیا لازم آئے استدرع یعنی ایک چیز حش بیکار ہو جائے بات سمجھ میں آگئے دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وَحَادَ الْحَسْفُ جَائِزٌ اور یہ حضف جائز ہے بِقَرِينَتِ السُّعَالِ سوال کے قرینے سے لا واجب واجب نہیں ہے لِعَدَمِ قِيَامِ مَا يُؤَدِّ مُؤَدَّاهُ فِي مَقَامِهِ اس لیے کہ کوئی چیز ایسی قائم مقام نہیں ہے جو اس محضوف کے مفہوم کو ادا کر دے جیسے کہ مفسر ادا کرتا تھا فَيَلْزَمُ فِي الْقَلَامِ اِسْتِدْرَاكُن تو اس سے پھر وہ کلام میں استدراک لازم آئے یعنی اگر اس جملے کو ذکر کیا جائے تو اس سے کیا لازم آئے کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے مفہوم کو ادا کر رہی ہو پھر اس جملے کو اگر ہم ساتھ ذکر کریں گے تو پھر اس جملے کا لانا تو حشو اور بیکار ہو جائے گا کیونکہ ایک چیز موجود ہے جو اس کے مفہوم کو ادا کر رہی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں لہٰذا اس کے ساتھ اس جملے کو ذکر کرنے کی صورت میں استدراک بھی لازم نہیں آتا وَإِنَّمَا قُدِّرَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ الْلَلْإِسْمِيَّةُ اچھا بھئی نعم قام زیدن نعم کے ساتھ کس کو حضف مانا قام زیدن جملہ فیلیہ کو بھئی جملہ فیلیہ کو کیوں حضف مانا کہتے ہیں وجہ یہ کہ سوال میں اَقَامَ زیدن وہاں کیا تھا جملہ فیلیہ تو یہاں بھی کیا محضوف مانا جملہ فیلیہ محضوف مانا تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُدِّرَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ لَلْإِسْمِيَّةُ جملہ فیلیہ کو مقدر مانا گیا نہ کہ اسمیہ کو بِأَنْ يُقَالَ بھئی جملہ اسمیہ کو مقدر نہیں مانا گیا بِأَنْ يُقَالَ بَأِنِ سُورَتْ کی یوں کہا جاتا اَيْنَّ عَمْ زَيْدٌ قَامَ یعنی زَيْدٌ قَامَ جملہ نہیں محضوف مانا بلکہ قَامَ زَيْدٌ مَانَ لِيَقُونَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِسْسُؤَالِ تاکہ جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق ہو جائے فِي قَوْنِهِ جُمْلَةً فِعْلِيَةً جملہ فیلیہ ہونے میں جواب سوال کے مطابق ہو جائے کس طرح؟ کہ سوال بھی جملہ فیلیہ تھا اور جواب بھی کیا ہو؟ جملہ فیلیہ تو جب آپ کس نے کہا اَقَامَ زَيْدٌ تو دیکھو یہاں جملہ فیلیہ ہے تو جواب میں میں نے کیا کہا؟ نعم تو محضوف کیا ہے؟ نعم قَامَ زَيْدٌ جملہ فیلیہ ہی محضوف نکالیں گے تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی حَدَهُوَ الْمَرَامُ مَ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ